اسلام علیکم میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج کا ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے اسرا جنہیں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک تو سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ قرآن پاک ہمیں اس بارے میں کیا بیان کرتا ہے تو شادی ربانی ہے ہم نے بنی اسرائیل کو جنہیں کمزور اور ضعیف سمجھا جاتا تھا بابرکت زمین کے مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا اور تیرے رب کا کلمہ ہے حسنہ بنی اسرائیل پر صادق آیا کیونکہ انہوں نے بہت صبر کیا تھا اور ہم نے وہ سب کچھ تباہ و برباد کر دیا جو فیرون اور اس کی قوم فخریابت بناتے تھے اور جو انہوں نے آلی چھان امارتیں بنائی تھی یہ سورہ اعراف کی آیات کا ترجمہ ہے اب ہم دیکھتے ہیں سورہ اسرا میں کیا بیان کیا گیا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کی کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک سیر کرائی جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں بلا شبہ وہی خوب سننے والا دیکھنے والا ہے اب سورہ انبیاء کی آیات ہیں ہم نے حکم دیا اے آگ ابراہیم کے لئے تھنڈی اور سلامتی والی بن جا کافروں نے اس کے خلاف بڑی چال چلی تھی مگر ہم نے ان کو خائب و خاسر کر دیا پھر ہم نے اسے اور اس کے پتیجے یعنی لوت کو ایسی زمین میں پہنچا دیا جہاں ہم نے سب جہان والوں کے لئے برکت رکھی تھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع کر رکھی تھی وہ اس کے حکم سے اس علاقے کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت رکھی تھی ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس اور اس کے ارد کرد مختلف قسم کی برکات رکھی تھی حسی بھی مانوی بھی بیت المقدس کے ارد کرد سے مراد شام کا علاقہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کا مرکز اور پاکباز فرشتوں کی فرود کار رہا ہے سبحان اللہ تعالیٰ اسرہ کے ساتھ کلام کے آغاز کی وجہ یہ ہے کہ اسرہ اور میراج خلاف عادت واقع ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے کلام کا آغاز کمال قدرت اور تسبیح و تقدیز کے الفاظ سے فرمایا اچھا بے عبدی ہی میں اپنی طرف نسبت اظہار شرف و کرامت کے لیے ہے یہ ممکن تھا کہ میراج بیت المقدس کے واسطے کے بغیر براہی راست بیت اللہت سے ہوتا لیکن چونکہ میراج تو خالص آسمانی واقع تھا جس پر کوئی ظاہری تلیل نہیں بن سکتی تھی جس سے مشرقین کو مطمئن کیا جا سکتا اور عام لوگوں کو میراج کی تصدیق و قبولیت پر آمادہ کیا جا سکتا اس لئے بیت المقدس تک زمینی سفر کی ضرورت پیش آئی جسے اسرا کہا جاتا ہے تاکہ اس موجزے کو ثابت کرنے آسان ہو ورنہ صدرت المنتحہ کو کس نے دیکھا تھا جو تصدیق کرتا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میراج سے واپسی پر بیت المقدس کی انتہائی باریک تصویر کشی فرمائی حالانکہ آپ نے کبھی بیت المقدس نہ دیکھا تھا قریش کہنے لگے اچھا ہمیں ہمارے کافلے کے بارے میں بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کافلے کے اونٹوں کی تعداد اور دوسری تمام تفصیلات بتائیں حتیٰ کہ آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ تمہارا کافلہ فلان دن تلوئے شمس کے وقت پہنچ جائے گا آگے آگے ایک خاکستری اونٹ ہے اور واقع تنیسی طرح ہوا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا البتہ قریش نے آپ سے میراج کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا کیونکہ یہ آسمانی واقع تھا اور وہ آسمانی موجودات کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے اب ہم جانیں گے بیت المقدس کے بارے میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فتیجے لوت علیہ السلام نے برکت والی سرزمین جنی فلسطین جہاں بیت المقدس کی طرف حجرت کی تھی ان کے تقریباً چھ سو سال بعد اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو قوم فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر اس باورکت سرزمین میں جگہ دی پھر مزید اڑھائی تین سو سال بعد حضرت دعود اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو جہاں بادشاہت عطا ہوئی چھ سو بیس عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں مکہ سے بیت المقدس پہنچے اور وہاں سے میراج آسمانی کے لیے تشریف لے گئے بیت المقدس یا بیت المقدس کو القدس بھی کہا جاتا ہے یہاں مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصہ واقع ہے اس سے جورپی زبان میں جیروشلم کہا جاتا ہے بیت المقدس سے مراد مبارک گھر یا ایسا گھر ہے جس کے ذریعے گناہوں سے پاک ہوا جاتا ہے پہلی صدی قبل مسیح میں جب رومیوں نے جیروشلم پر قبضہ کیا تو انہوں نے اسے ایلیا کا نام دیا مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا فاصلہ تقریباً تیرہ سو کلومیٹر ہے شہر بیت المقدس اکتیس درجے پینتالیس دقیقے ارز بلد شمالی اور پینتیس درجے تیرہ دقیقے دول بلد مشرقی پر واقع ہے بیت اللہم اور الخلیل اس کے جنوب میں ہیں اور رام اللہ شمال میں ہیں بیت المقدس پہاڑیوں پر آباد ہے انہی میں سے ایک پہاڑی کا نام کوہے سہہون ہے جس کے نام پر یہودیوں کو عالمی تحریک سہہونیت قائم کی گئی ہے حضرت جاکوب علیہ السلام نے وحی الہی کے مطابق مسجد بیت المقدس یا مسجد اقصہ کی بنیاد ڈالی اور اس کی وجہ سے بیت المقدس شہر آباد ہوا پھر عرصہ دراز کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نو سو اکسٹھ قبل مسیح کے حکم سے مسجد اور شہر کی تعمیر کی تجدید کی گئی اسی لئے یہود مسجد بیت المقدس کو حیق علیہ السلامانی کہتے ہیں حیق علیہ السلامانی اور بیت المقدس کو پانچ سو چھاسی قبل مسیح میں شاہ باول یعنی عراق کے بادشاہ نے بخت نصر نے مسمار کیا تھا اور وہ دس لاکھ یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ عراق لے گیا تھا بیت المقدس کے اس دورے بربادی میں حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے اس شہر کو مردہ پایا اور تاجب ظاہر کیا کہ کیا یہ شہر کبھی دوبارہ آباد ہوگا اس پر اللہ تعالی نے انہیں موت دے دی اور جب وہ سو سال کے بعد جا گئے تو یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ بیت المقدس پھر آباد اور پر رونک شہر بن چکا ہے بخت نصر کے بعد 539 قبل مسیح میں شہنشاہ فارس کو سائرس اعظم نے باول فتح کر کے بنی اسرائیل کو فلسطین واپس جانے کی اجازت دے دی تھی اور انہوں نے بیت المقدس شہر اور حیکل سلمانی پھر تعمیر کر لیا تھے یروشلم پر دوسری طبائی رومیوں کے دور میں نازل ہوئی رومی جرنل ٹائٹس نے ستر سترویں عیسوی میں یروشلم شہر اور حیکل سلمانی دونوں کو تباہ کر دیا تھا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تو آگے بڑھتے ہیں 137 قبل مسیح میں رومی شہنشاہ ہیڈرین نے شوریدہ سر یہودیوں کو بیت المقدس اور فلسطین سے جلاوطن کر دیا چوتھی صدی اسوی میں رومیوں نے عیسائیت قبول کر لی اور بیت المقدس میں گرجہ تعمیر کر لیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج کو جاتے ہوئے بیت المقدس پہنچے اس وقت جہاں کوئی واقعیدہ مسجد نہیں تھی نہ ہے کل چنانچہ قرآن میں اس جگہ ہی کو مسجد اقصہ کہا گیا جہاں حضرت یاقوب علیہ السلام نے مسجد بنائی تھی سترویں ہجری میں اہد فاروقی میں عیسائیوں سے کیے گئے ایک معاہدے کے تحت بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا خلیفہ عبد الملک کے اہد میں مسجد اقصہ کی تعمیر عمل میں آئی چار سو بانویں ہجری میں یعنی فور نائنٹی ٹو ہجری میں یورپی صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے ستر ہزار مسلمان شہید کر دیئے اور 583 یعنی 583 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو عیسائیوں کے قبضے سے چھڑا لیا پہلی جنگ عظیم کے دوران ستمبر 1917 میں انگریزوں نے بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کر کے جہودیوں کو یہاں آباد ہونے کی عام اجازت دے دی جہود و نصارہ کی سازش کی تحت نومبر 1947 یعنی 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل سمنی نے تھاندی سے کام لیتے ہوئے فلسطین کو عربوں اور جہودیوں میں تقسیم کر دیا اور جب 14 مئی 1948 کو جہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا تو پہلی عرب اسرائیل جنگ شڑ گئی اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیلی فلسطین کے 78 فیصد رکھے پر کابض ہو گئے تاہم مشرق یوروشلم سمیت غرب اردن کا علاقہ اردن کی قبضے میں آ گیا تیسری عرب اسرائیل جنگ جون 1967 میں اسرائیلیوں نے بکیا فلسطین اور بیت المقدس پر بھی تسلط جمع لیا یوں مسلمانوں کا قبلہ اول اب یہودیوں کے قبضے میں ہے ستر ویں عیسویں کی تباہی سے حیکل سلمانی کی ایک دیوار کا کچھ حصہ بچا ہوا ہے جہاں دو ہزار سال سے یہودی ظاہرین آ کر رویا کرتے تھے اس لئے اسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے اب جہودی مسجد اقصہ کو گرا کر حیکل تعمیر کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں اور اسرائیل نے بیت المقدس کو اپنا دار الحکومت میں نہ رکھا ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تھانک یو